تحریک انصاف کے باغی ایم ای نور عالم کو عوامی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اوٹل میں شہریوں نے پی ٹی آئی کے منعرف ایم ای نور عالم کو گھیر لیا اور ایسے میں کیا کچھ ہوا یہ دیکھتے ہیں سر یہ بننے ہیں جو پاکستان کو بیج رہے ہیں نور عالم خان صاحب میں پشاور آوں گے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا آپ نے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے نا وہ سجیا لوگ یاد رکھیں گے آپ آپ ماسک اتھار کے بیٹے ہیں میں خود پشاور سیوں میں انشاءاللہ آوں گا وہاں آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ کی حالت ہے پاکستان کو بیچ رہے ہیں آپ اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں عباس شبیر سے تو عباس عوامی رد عمل اب سامنے آ رہا ہے جنگی تل راجہ ریاض کی ایک آڈیو سامنے آئی اپنے ووٹر سے وہ بات کر رہے تھے اور ووٹر نے کس انداز سے اس سارے معاملے پر راجہ ریاض کے ساتھ قصود کی اور اب تحریک انصاف کے باغی ایم ای نی جو ہے نورالم خان وہ ایک ہوتل میں گئے تو ان کو بھی وہاں پر یہی مضائمت کا سامنا کرنا پڑا عام شہری تھے اور ان کے پختون ہی لگتے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ سے پشاور میں ملیں گے اور ان کے درمیان نورالم اور ان کے درمان سلک کلامی بھی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ نورالم کو کہتے رہے کہ آپ ماس پتار کر بیٹھیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور نورالم نے بھی ریسپونڈ کیا لیکن بڑی احتیاط سے ریسپونڈ کیا کہ کہا کہ میں کسی طرح نہیں ٹھٹا شہری یہ انسیسٹ کرتے رہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے ہمارے بورٹ کو فروغ کیا ہے اور آپ کس ملکی بات کر رہے ہیں نورالم سے انہیں ایسا بھی مخاطب کیا بیچ میں تل کلامی بھی اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوئی ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ملک کو بیچ رہے ہیں اور آپ پشاور ہلکے میں آئیں پھر آپ سے بات کریں گے تو یہ ہلکے کے لوگوں کا رییکشن اس معاملے پر آنا شروع ہو گیا ہے راجہ ریاض پھر مظاہرے بھی ملک بھرکت کے اندر ہو رہے ہیں تو یہ رییکشن ہے جو کہ نورالم کی ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کام شہر کا بہت شکریہ آباس شبیر آپ کا